اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میئی یوٹیوب چینل کیسے ہوں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب کریئے سے ہوں گے یہ ہے میرا شوال کا عید کا تیاری تاج شوال کا عید کے لئے بھی ہم بنایتے ہیں یہاں بریانی اور شیر کرما اور یہاں تائے کیمہ کباب اور چکن جالی کباب چلے فرنس یہاں پہلے میں شروع کرتے ہو شیر کرما سے اب یہاں شیر کرما کے لئے میں یہ دودھ کا پیکٹ کھول کے ایک صاف بگنی میں ایڈ کر دوں گی اس پورا دودھ یہ چار لیٹر دودھ ہے چار لیٹر دودھ اس کا فول ریسیپی ہونا تو میرے چانل پر ہے فرنس آپ نہیں دیکھیں تو پلیس شیر کرما کا ریسیپی بھی دیکھیں اور میرے چانل کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اب یہ پورا دیل دیں گے اس میں دودھ ڈالبہ دمیاز زافران مارے بنا رہے ہیں اس میں میں اچھا سے زافران بھی ڈالی تھی اس سے ہمارا شیر کرما کا کھلر ہے نا بہت اچھا سے ہو جائیں گا بہت کھلر بہت پیار آئیں گا اس کو اچھا سے پکائیں گے اس پر شکر بھی ڈالی تھی میں شکر ڈال کے اچھا سے شکر کا پانی اچھا سے پکائیں گے یہ دیکھیں اب اس کا کھلر دیکھیں آپ کو دیکھ سکتے کتنے اچھا کھلر آیا ہے نا اس کا یہاں میں یہ سیویاں فرائی کروں گی وہ بھی اسلی گی میں اسلی گی میں فرائی کرنے سے ہی نا شیر کرما کا مزید ہے وہ ہوتی مزید دار شیر کرما بنیں گا اسلی گی سے آپ لوگ اسی طرح یہ سیویاں کو فرائی کر کے ڈال رہے تو دیکھیں اچھے سے تھوڑا جلانا نہیں ہے اس کو وہ تھوڑا سا براؤن ہونا تک تھوڑا کھلر چینج ہونا تک اس کو میں فرائی کرتی ہوں شیر کرما میں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں اب اس میں میں کجور بھی فرائی کروں گے پھر سے تھوڑا اسلی گی دالوں گے میں میں چار لیٹر یہاں دودھ میں پاؤں کیلو اسلی گی یوز کریں ہوں اب یہاں ہے نا کجور بھی فرائی کروں گے میں اس کے بعد میں ڈرائی فوٹ بھی یہاں کٹ کر کر رکھی تھی اب آدم پشتا اور کچھ بھی نہیں میں اس میں چیرونجی نہیں آٹ کرے بہت لوگاں چیرونجو بھی آٹ کرتے مگر میں اس میں بگر چیرونجو کا بناوں گے کیونکہ کبھی یہ چیرونجی ہے نا کئی لوگوں کو پسند گھر میں کئی لوگوں کو نہیں پسند اس لئے چیرونجی ڈال رہے نہیں ہیں اب یہاں بریانی کا بھی تیار ہی ہو رہا تھا ہمارے ہائیدربادی چکن دم بریانی ہے اس کا بھی ریسیپی میرے چینل پہ ہے فل آپ کو دیکھنا ہے تو میرے چینل پہ جاکے اس کو بھی دیکھیں اور میرے چینل کو پلیس فرنس سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ فیملی فرنس میں بھی شیئر کریں یہاں بریانی بھی دم ہو رہا تھا ایک وزندار پتر بھی اس کو پر رکھ دیں گے اس سے اچھا سے دم ہو جائیں گا گیاب نہ ریں گا اس کا ٹکن میں اب یہاں کیمہ کباب کے لئے ریڈی کر رہی تھی میں کیمہ کباب اور یہ ہے چکن جالی کباب اس کا ریڈی کر رہی تھی ہے ہاں اس کا بھی ریسیپی ہے میرے چینل پہ فل میں اس کا ریسیپی رمضان میں ڈالی تھی اس کا ریسیپی بھی میرے چینل پہ ہے یہ بہت ٹیسٹری بننے والے کباب ہے بہت ہی مزیدار اس کا پورا اسی طرح شیپ بنا دے کیوں پہلے شیپ بنا بنا کے رکھ دیں گے شیپ بنانے کے ٹائم پہ ہے نا فرنس اپنی اس کا شیپ ذرا دا رکھ دو یہ اچھ سے شیپ بنے گا کیونکہ اس میں بریٹ پرم بھی ہے آپ یہ کباب ہیں ضرور ایک بار ٹرائے کرنا میرے چینل پہ آپ جا کے دیکھئے اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اس کا تو اسی طرح میں یہ پورا کباب بنا کے رکھ دوں گے یہاں دیکھیں اسی طرح فٹ آ فٹ بنائیں گے کباب ہاں بھی ہے نا میرا یہ ویڈیو میں ٹرائپوڈ نہیں رکھی آج آج تو میرا شایمہ ہے نا میرا یہ ویڈیو لے رہی تھی شایمہ کو بھی سمجھ میں آگیا وہ ویڈیو لینے کے لئے توڑا بہت اچھا لیتی ہے کبھی کبھی نہیں لیتی اب یہ ہے کیمہ کباب کیمہ کباب کے لئے بھی اس کا بھی ریسیپی ہے میرا چینل پہ اس لئے میں اس کا فول ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کریں کیونکہ پہلے اس کا ریسیپی ایک بار ڈالی تھی پھر سے اس کو دوبارے کیوں ڈالو اس لئے میں اس کا آدھا دور آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اس کا پورا ریسیپی دیکھنا ہے تو میرے چینل کو پلیس پرنٹ سبسکرائب کریں اور میرا پورا ریسیپی کو آپ دیکھ سکتے یہ کیمہ کباب اور جالی کباب بیریانی اور ہمارے شیر کرمہ اس لئے آپ فول ویڈیو دیکھ سکتے اس کو سب اچھا سے میکس کروں گے اس میں پورا سپیسس دیا دیتی میں یہ سب ہو گیا تا بھی ہمارا آئے تھے یہاں نکال رہے تھے ہم شیر کرمہ اس لئے شیر کرمہ ہم لوگ کے کباب پہلے فرائی کریں گے ایزی فین سے کباب دارنے کے لئے بھی کچھ بھی کام نہیں ہے فٹا فٹ اس کو اس کو کچھ بھی شیپ دینے کا بھی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ ہو جائیں گے تھوڑا سلو پہ فرائی کرنا رہے گا یہ کباب کو کیونکہ فاسٹ فرائی کریں گے اس کو جل جائیں گے اس لئے آپ لوگ اس کو سلو آنچ پہ فرائی کرنا ہے اچھا سے اندر تک ہی فرائی ہو جائیں گا کیمہ کچھا ہے جو بہت جلدی فرائی ہو گیا ہے اندر سے پہ سلو میں فرائی کریں فٹا فٹ اس کا اندر سے بھی اچھا پک جائیں گا یہاں ہے نا یہ جالی کا بھاک فلائی کر رہی تھی اب میرے لوگ کو یہ اچھ میں ہی اینڈ کروں گے اس کا فل ملاگ میں نہیں ڈال سکی کیونکہ اس کا پورے ریسی پیو میرے چینل پہ ہے اب ہم ملیں گے نیکسٹ لوگ میں جب تک پیٹا بابائی تک کر اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا ملیں گے کنین کنین مل santé